جیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آج بنانے لگی ہوں توا والا کیما میں نے ایک کھائی لے لی ہے میرا توا چھوٹا تھا میں نے کھائی لے لی میں نے اس میں اپنا کوکنگ آل ڈال دی اب اس کو میں گرم کروں گی کوکنگ آل گرم ہو گیا اب میں اس میں کیما اٹ کروں گی اور اس کو فرائی کروں گی اب میں اس میں لسن ادر کا پیس اٹ کروں گی اور اس میں پیاز اٹ کروں گی اور ٹوماتر اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں نمک اٹ کروں گی ون ٹیبل سپون لازمی سپوڈر اٹ کروں گی ہاپ ٹی سپون ہردی اٹ کروں گی اس میں زیرا اٹ کروں گی اس میں ون ٹیبل سپون پیچھا دھنیا اٹ کروں گی ساتھ میں بیف پلاؤ بنا رہی ہوں گے میں نے بیف رکھ دیا اور اس کی یعنی تیار کروں گی کیما ہمارا تقریبا ریڈی ہو گیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ثابت اٹ کروں گی اور ایک جت پانی کا اٹ کروں گی ون ٹیبل سپون نمک اٹ کروں گی اور اس کو کور کر کے اس کو پنٹاریس منتق ہم پکائیں گے ساتھ میں اٹ کروں گی دھنیا اٹ کروں گی کیما میرا ریڈی ہو گیا ہے اب میں کھیر بناوں گی آج ہمارے گر میں گرسٹ آ رہے ہیں کھیر کے لئے میں نے دودھ رکھ دیا اب اس کو میں بوائل کروں گی ہمارا دودھ بوائل ہو گیا ہے اب میں سبس لائچی اٹ کروں گی اس میں ہم ہاپ کوئل چینی اٹ کریں گے اور اس کو ہم ہلائیں گے اچھے سے یہ چاوال ہیں یہ میں چاوال بھگو کے رکھے تھے آدھا گھنٹا اس کو کلینٹ کروں گی ساتھ ان رس کو بھی کلینٹ کروں گی اب اس میں میں بادام اٹ کروں گی جو میں نے چاوال کینٹ کیا تھے وہ اس میں اٹ کروں گی اس کو ہمیں ہلاتے رہنے تاکہ یہ نیچے نہ لگے کھیر ہماری ریڈی ہو گی ہے اب اس کو ہم تھنڈی کریں گے یہ احنی پراب بلان گل ہوں کہ کوککنگ آئل گھرم ہو گیا ہے اب میں اس میں پیاز اٹ کروں گی اور اس کو براؤنگ کروں گی اس میں میں نے لہسا ندرک کا پیسٹ بھی اٹ کر دیا تھا اب اس میں میں بیف اٹ کروں گی اب اس کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے اس میں میں اپنے تابت کلینٹ کروں گی دیکھ ٹیبر فون بڑک پیپر اٹ کروں گی اس میں ورن ٹیبر فون نمک اٹ کریں کیونکہ ہم نے اپنے لہنے میں بھی اٹ ڈالا تھا نمک تو پھر اس میں تابت دیکھ پکھراؤں ورن ٹیبر سمیس میں ہم گھر مسالہ پیسٹ بھی اٹ کریں گے اب اس میں ہم ہرمیٹ سے اٹ کریں گے اب اس میں ہم ایک باول دہنگ کا اٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے پیاری سی کھوٹ سی بانجی آئیں آج ہمارے گھر میں اب اپنا نام بتائیں اب کون کلاس میں پڑتی ہے اب ہائے کریں نا ہائے آپ اپنا نام بتائیں اچھے ہائے اچھے ہائے ہمارا مسالہ ریٹی ہو گئے میرے کلو چاور ہیں اس میں میں جیک پانی کا اٹ کروں گی اس میں پانی کیا پاکی قابل کریں ہم جاپ کھوٹ کو اٹ کریں گے پر ہم اچھے پور جاگے پھر ایسے ہائے کریں گے ہمارا پانی کی پورے ہو گیا ایک ہائے کروں گے چاور بھی ہمیں ڈال یقین دیئے اس کو پکائیں گے اس پاوٹ میں آپ چکر کر کھوٹ سکتے ہیں میرا نامک کم تھا پھر ایسے ہمارا یکنی پلو ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کھیمہ بھی ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ کھیر جو ہم نے بنائی تھی وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے آپ بھی ٹرائے کرنا اور یہ ساتھ میں ہم نے چٹنے بنائی ہے میں آپ کو چاول کی لک دکھاتی ہوں فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اخنی پلاو کی فائنل لک میرا ریڈی ہو گئے اب میں گیسٹ کو سرف کرنے لگی ہوں ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اپنا حیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ جزاک اللہ